اب بلہ تحقیب میں داوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ علامہ الشاملہ زہیر حافظہ اللہ تعالی نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ علامہ الشاملہ زہیر نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَآمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُكَ مَآمَنَ الصُّفَحَا موزد صاحبین اگرامی قدر سب سے پہلے تو کاری عبد المتین اسکر صاحب میں ابھی عبداللہ بھائی کے ساتھ آ رہا تھا ابھی سٹیج پہ پہنچا ہوں تو مجھے گاڑی کی چاپی دے کے گئے کہ جو کاری صاحب بیمار تھے انتقال کر گئے ہیں اس لیے میں جا رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے بائی نے جو بات کی وہ حقیقی ہے یہ ان کی شرف اور عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری الفاظ دفاع صحابہ کے لیے ادا کر رہے تھے موزد صاحبین اگرامی قدر اللہ رب العزت نے میں چند ہی منٹوں کے اندر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں قلیہ قرآن پاک میں بیان کیا وہ قلیہ کیا ہے اگر وہ قلیہ ہمیں سمجھ آ جائے تو شاید ہمارے عقیدے اور ہمارا منحج ساری دنیا کے اوپر وعدے ہو جائے وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ كَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا جب بھی صحابہ کے بارے میں کوئی گستاہ بقواس کرے گا حرضہ سرائی کرے گا زبان کو دراز کرے گا اللہ نے ایک سنت کو بیان کیا وہ سنت کیا ہے جب انہوں نے کہا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں یعنی صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا یہ بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف جب انہوں نے کہا وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوِ الْا شِيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُمُ مُسْتَحْدِعُونَ جب انہوں نے کہا ہم شحابہ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں ہم ملاک اُڑاتے ہیں تو اللہ نے کہا اللہ تمہارا ملاک اُڑاتا ہے اللہ تمہارا ٹھٹھا کرتا ہے یہ کیا قید ہے یہ کیا سنت ہے میرے بھائیو یہ تو اللہ کی سنت ہے اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں کہے تو بڑا وہ صحابی بڑے عالی ہیں تو ہم کہیں گے تو بڑا عالی ہے وہ صحابی بڑے اچھے ہیں تو بڑا اچھا ہے وہ صحابی معاد اللہ برے ہیں تو بڑا برا ہے وہ صحابی معاذ اللہ بے ایمان ہو گئے تو سب سے بڑا بے ایمان ہے وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد معاذ اللہ تین کے علاوہ چار کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے اگر کوئی یہ بکواس کرے کسی صحابی کے بارے میں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا مرتد حد ہے میرے بھائیو کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے پاکستان کے اندر ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں آئینی قانونی کہ ایک ذاکر نے بکواس کی سیدنا معاویہ کو شجرہ خبیصہ سے قرار دیا صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے نبی کریم دنیا سے چلے گے معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے تلہا زبیر جو اشرہ مبشرہ میں ہیں معاذ اللہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے ہم اس کے حلاف مقدمہ دائر کروانے کے لئے عدالتوں کا تھانوں کا ایف آئی اے کا سی ٹی ڈی کا پاکستان کے ہر عدارے کے دروازوں کو کھٹکاتے ہیں لیکن کوئی بھی ہماری دستک کو نہیں سنتا کیا وجہ ہے وہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا گجرہ والا کے اندر ایک قادم قرابینا بھی شخص نے پاکستان کے ایک شہری کے بارے میں یہ کہا جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو دس لاکھ روپیہ دوں گا اس بندے کے حلاف بھی پرچانی کیا آج تک آپ کو اہل حدیث کے سٹیج سے اہل سنت کے سٹیج سے یہ بات نظر آئی ہے کہ اٹھو جو بندہ سلان زاکر کو قتل کرے گا اس کو دس لاکھ دیں گے معادلہ آج تک ابھی کہے ہم کیا کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے آئین حرکت میں آئے ہمارا مطالبہ سو فیصد جائد ہے سو فیصد درست ہے آج کی فضائل صحابہ کانفرنس ایک احتجاجی کانفرنس بھی ہے کہ جب تک اس لکھوی کے حلاف جس نے سیدنا معاویہ کے حلاف توہین کی ہے اگر لاہور کے اندر اس کے حلاف پرچا نہ کٹا گیا بابر رحیمی صاحب موتسم صاحب مرکز جمعیت کی قیادر جونس آلات صاحب بیٹھے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کر چکے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایک الٹی میٹم دیا چوک بیگم کانفرنس سے پہلے پہلے اس بدبخت کے حلاف پرچا ہونا چاہیے بتائیے یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں پرچا بھی تک کٹنے کی کوئی صورت اور کوئی سبیل نظر نہیں آتی پرچا نہیں کٹ رہے اب ہم آپ سے آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اداروں سے مطالبہ کر چکے ہیں ہمارا آئینی قانونی حق ہے عجیب بات ہے تیری ظلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی ہم کہیں گے جی ان کے حلاف پرچا کٹو یہ جی فرقہ وریعت پھلا رہے ہیں وہ جو بدبخت گستا ہی کرتا ہے وہ فرقہ وریعت نہیں پھلا تھا جو کہتا ہے قانون حرکت میں آئے وہ فرقہ وریعت پھلاتا ہے آج آپ سے وعدہ لے کے جانا ہے جس طرح ہزاروں کی تداد میں یہاں پہ آئے ہو ہاتھ اٹھا کر میرے سے وعدہ کرنا جن جن لوگوں نے آنا ہے اے پی سی کانفرنس میں چند دنوں پہ راوی روڈ میں ایک دو دن میں منقد ہونے والی ہے وہاں پہ ہم اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں اگر شاہنشاہ نقوی کے حلاف پرچا نہ کٹا گیا ڈی آئی جی اپریشن کے دفتر کے سامنے درنا ہوگا شریک ہوگے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کہ ہم ڈی آئی جی کے دفتر کے بار جائیں گے اور جب تک اس بدبخت کے حلاف پرچا نہیں کٹے گا وہاں سے نہیں اٹھیں گے اللہ ماں صاحب قدم بڑھو قائد تیرا اے اکشارہ قائد تیرا اے اکشارہ جب آپ نے مرکز راوی روڈ سے اس صدا کو اس پکار کو سننا ہے تو اس صدا کے اوپر لبیک کہکے آنڈی اور طفان بن کر ڈی آئی جی اپریشن کے دفتر کے بعد پہنچ لیں اور پہنچنے کے لیے تیار ہو فضائل صحابہ دیگر علماء بیان کریں گے میں چند ایک باتیں کر کے اپنی بات کو حتم کرتا ہوں کتنے دھکی بات ہے کیسی افسوس کی بات ہے کہتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو ماننے والے اہلِ بیعت کے محب ہیں اہلِ بیعت عام فہم اقلی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے کیا اس میں صرف بیٹا شامل ہے کہ بیوی بھی شامل ہے بیوی بھی شامل ہے یہ عام فہم گھر والی گھر والا ترجمہ بیوی اور حامد کا کیا جاتا ہے اور یہ ترجمہ بھی مولوین اپنی طرف سے نہیں بنایا سورد حود آیت نمبر بیتر تہتر چوہتر اٹھا کر کچھ جو دلائل ہوتے ہیں ان کو یاد بھی کیا کرو سورد حود اٹھاؤ کیا میں بچہ جنوں گی حضرت سارا کہہ رہی ہیں ساکھ کی بشارت پہ کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بانچ ہوں یہ میرا حامد بودھا ہو گیا ہے یہ تو اس میں قوت و طاقت مجود نہیں ہے کیا اللہ کے حکم کے اوپر اجابت کرتی ہے یا اللہ کہہ رہے ہیں کس کو اسحاق کی والدہ کو ابراہیم کی بیوی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اہل بیت تم تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی بھی ہو رحمت بھی ہو سئی مسلم کی علماء بیٹھے میں ہے بحاری شریف کی دیگر حدیث کی کتابوں میں رسول اللہ گھر گئے کہا ہے اہل بیت تم پہ سلامتی ہو گھر کس کا امہ آئیشہ کا امہ آئیشہ کا گھر ہے اور یہ کہتے ہیں بدبست کہ امہ آئیشہ کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے طلاق دے دی تھی آج میرا یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے جو مطمئن نظر ہے وہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے اندر امہات المومنین کو نہیں سمجھ دیں کھیلے بہانے ہر طرف سے بہانے لگاتے ہیں اللہ نے کہا پھر یا نسان نبی پورا خطاب مومنوں کی ماں کے ساتھ مومنوں کی مائیں پھر کہا یہاں پہ بھی بیویوں کو کہا اور اگر کسی کو اشکال ہے کہ پیچھے تو بیویاں تھی اچانک صرف بیٹے آگے اللہ تعالیٰ نے بات کو مکمل کیا آگے بھی استعمال کیا میرے بھائیو عجیب اور افسوس اور دکھ کی بات ہے یقین کریں افسوس اور دکھ ہوتا ہے افسوس اور دکھ ہوتا ہے نہ ہم کہتے ہیں کہ گولی چلاو نہ ہم کہتے ہیں لٹھی چلاو ہم پور امن طریقے سے کئی دن سے اس آواز کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کے حلاف بک بک کر رہے ہیں اس کے حلاف پرچے کو کٹا جائے وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے انہوں نے پچھلے سال بھی آصف علوی کی مرتبہ پرچہ کٹنے میں تخیر کی اور اس کا نتیجہ انہوں نے بگت لیا پورے پاکستان میں دفاع صحابہ کی تحریک چلی اور آج میں یہ بات برملہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی قسم اگر تم نے چند دن کے اندر اندر دو دن کے اندر اندر اس ملعون کے حلاف آل پارٹی سے پہلے پہلے پرچہ درج نہ کیا پھر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر بھی ملقیر احتجاج کی کال دی جائے گی سب شامل ہوں گے سبحانہ ربی کا رب العزت یمما یسیفون وسلامون المرسلین والحمدللہ